اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تیسٹ آف ہوم بھائی نفیسہ تو فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بھنڈی کی بہت زیادہ تیسٹی اور بہت زیادہ یمی ریسپی لے کر آئے ہوں جس کا نام ہے گرگری مسالہ بھنڈی اور یہ بنانے میں جتنا آسان ہے اتنا ہی زیادہ یہ کھانے میں تیسٹی لگے گا تو آپ اسے کسی بھی طرح کی روٹی رائس کے ساتھ بلکل اور انجوئے کر سکتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں کورکوری مسالہ بھنڈی اور جانتے ہیں کیا کیا اس کی انگریڈینٹس تو مسالہ بھنڈی بنانے پلی یہاں پر میں نے ہاف کیجی بھنڈی کو دھو کر اچھے سکھا کر رکھ لیا تھا اور سب سے پہلے ہم بھنڈی کو کٹ کر لیتے ہیں تو میں نے اوپر اور نیچے والا جو ہے پارٹ کٹ کٹ کر دیا ہے اور اس طریقے سے ہم ایک بھنڈی کو چار پارٹس میں کٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہم کٹ کر لیں گے تو اگر آپ کی بھنڈی زیادہ بڑی ہے تو آپ اس کو بیچ سے بھی کٹ کر دیجئے اور ابھی سب سے پہلے میں بھنڈی کو مسالے کے ساتھ کوٹنگ کر کے رکھوں گی تو یہاں پر میں نے جو ہے ہاف ٹی سپون دے لیا ہے لال مرچ پاوڈر ساتھ ہی میں نے یہاں پر ایٹ کیا ہے ایک ٹی سپون ترمارک پاوڈر اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ساتھ ہی میں میں اب ایٹ کر دوں گی اس میں ایک ٹی سپون بھونا ہوا زیرے کا پاوڈر تو آپ اس میں بھونا ہوا زیرے کا پاوڈر ہی ڈالیے اس سے ٹیسٹ اس کا زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی آدھا چمچ چاٹ مسالہ پاوڈر اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو سے تین چمچ مسترڈ آئل اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے سواد انوسار نمک اور ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم چمچ کی ہلپ سے یا ہاتھ کی ہلپ سے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس طریقے سے نا ہم مکس کریں گے تاکہ پوری بھنڈی میں مسالہ کا کوٹنگ اچھے سے ہو جائے تو چمچ سے اچھے سے نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس طریقے سے نا جو ہے بول کو ایسے ہلا کے سارا بھنڈی اوپر نیچے کر لیا تو اس سے نا سارے بھنڈی میں اچھے سے مسالہ جو ہے وہ لگ گیا ہے تو اس کو میں کم سے کم دس سے پندرہ منٹ اسی طریقے سے چھوڑ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک پین چڑھا لیا ہے گیس پہ اور یہاں پر میں نے ایک کپ بیسن لے لیا ہے اگر آپ کے پاس ایک کپ نہ ہو تو آپ تین سے چار چمچ بیسن لے سکتے اور اس بیسن کو مجھے جو ہے ڈرائی روزٹ کرنا ہے تو میں اسے کم سے کم دو سے تین منٹ تک ڈرائی روزٹ کروں گی جب تک کہ اس کا کلر تھوڑا چینج نہ ہو جائے اور یہ دانے دار نہ ہو جائے اور پھر اس میں سے اچھی سی جو سودھی 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 سمیل آتی ہے نا بیسی سمیل نہ آنے لگے تب تک ہم جو ہے بیسن کو ڈرائی روزٹ کر لیں گے تو یہاں پر دو سے تین منٹ ہو گئے تھے اور میں نے جو ہے کنٹینوسلی چلاتے ہوئے بیسن کو ڈرائی روزٹ کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے تو بس اسی ٹائم جو ہے میں گیس کا فلم آف کر دوں گی کیونکہ اس سے زیادہ مجھے بیسن کو نہیں بھوننا ہے اور میں اسے کسی بھی پلیٹ میں نکال کر رکھ لوں گی تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے اب اسی کے بعد پھر سے میں وہی والا پین لے لیو اور اس میں میں نے دو چمچ تیل ڈال دیا تھا سرسو کا اور جیسی تیل اچھے سے گھرم ہو گیا تو میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سابت سیرہ ساتھی میں نے ہاف ٹی سپون سابت سوفٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ چٹک گئے تھٹی سیکنڈ کے لیے تو میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے وہ بھنڈی جو میں نے کوٹنگ مسالے کا کر کے رکھا تھا اور بھنڈی ڈالنے کے بعد اسے جو ہے ہم اچھے سے ملائیں گے تاکہ سارا بھنڈی جو ہے تیل میں اچھے سے ہر طرف مکس ہو جائے اور اسے ہم نہ میڈیم فلیم پہ کر کے کم سے کم ایک سے دو منٹ تک اسی طریقے سے فرائے کریں گے تو یہاں دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے تھے اور بھنڈی کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے اور میں نے اسے نا اچھے سے فرائے کر لیا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کا کلر کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو بس اسی ٹائم میں اس میں اٹ کر دوں گی وہ ڈرائی روست کیا ہوا بیسن جو میں نے پہلے سے ہی رکھا تھا کر کے تو یہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا تھا اور یہ میں نے یہاں پر پورا ڈال دیا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے بھنڈی کے ساتھ مکس کریں گے تاکہ اس کا بھی جو ہے کوٹنگ اچھے سے بھنڈی کے اوپر ہو جائے تو یہاں پر میں پورے بھنڈی کے ساتھ اسے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے بیسن کو اچھے سے بھنڈی کے ساتھ ملا لیا تھا اور میں نے اسے ایک سے دو منٹ تک اچھے سے پکا لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی آدھا نیمو تو نیمو ڈال دینے سے اس بھنڈی کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کا جو کھٹا ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے یہ مسالہ بھنڈی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اسپیشلی یہ روٹی کے ساتھ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو بہت تینہ ایزی اور اگر اگر ایمی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی رکھتی ہے تو اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے ساتھ ہی میرے اس ویڈیو پر کمنٹ کرنا بلکل مت بھولے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی رکھتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولے گا تو چلیے ملتے ہیں آپ سے اسی طریقے سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ ٹیک کر دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا